اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نادرسہ سینٹر کی جانب سے ڈاکٹر زیادہ حسن آپ کی خدمت محاضر ہے آج کی نشست میں ہمیں ایک کتاب پر گفتگو کرنی ہے جس کا نام ہے سنا نجات یہ ایک نوجوان شاعر ہیں جنید نصیم سیٹھی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ان کے کلام کو دیکھ کے کہ انہوں نے بڑی کم عمری میں بڑی پختہ شاعری کی ہے ماشاءاللہ مشق ان کی اچھی ہے اور نہ صرف یہ کہ مشق ہے بلکہ اس میں ان کے بیان میں جدیدیت کاکس بھی ہے اور روایت کی پختگی بھی ہے اور بیان میں کشش ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ بہت مشکل سے کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ وہ شاعر بہت ہی اہم ہوتا ہے جو تنقیدی شعور زیادہ رکھتا ہے تو اس بچے کے بارے میں میری یہ راہ ہے جنہی نصیب سیٹی کے بارے میں کہ اس کا تنقیدی شعور بڑا بلند ہے اور تنقیدی شعور کو باقاعدہ اس نے اس کی روشنی میں جب شاعری کی ہے تو اس میں لسانیاتی اعتبار سے بھی اور متنی اعتبار سے بھی اور شعری لوازمات کے اعتبار سے بھی جان ڈال دی ہے تو یہ میں ارز کرتا ہوں کہ ان کی شاعری میں سنان اجاد میں انہوں نے سیادہ تر غزل کی شاعری فارم میں ناتیں کہیں ہیں لیکن غزل کی فارم میں بہت مشکل سے کوئی بہت ہی عجیب سی بات یا تازہ کاری کے بات کم ہوتی ہے اب دیکھیں کیا شعر آتا ہے کہ دیدہ شوق ہوا عشق فشاہ ان کے حضور یوں ہوا حال دل زار بیان ان کے حضور تجلیوں سے ہو معمور دل بھی سینہ بھی نظر نواز ہو مکہ بھی اور مدینہ بھی سارے اصاف ہیں جب اکمل و کامل تیرے کون سے مو سے بیان ہوں گے شمائل تیرے سیدہ انسو جان تیرے صدقے شاہ کونوں مکہ تیرے صدقے بے علم زمانے پر تعلیم کے در کھولے سرکارنے اثرار یہ بہبود بشر کھولے ہو حرف شوق میرا معتبر جو تُو چاہے نصیب شیر ہو کیفو اثر جو تُو چاہے سائے لطف میرے سر پہ بھی دانے رکھا حب سے دور مجھے تیری سنانے رکھا کیا بات ہے ماشاءاللہ سرورِ دینِ مطین شاہ زمان انظرنا سرورِ دینِ مطین شاہ زمان انظرنا عبدِ احقر ہے تیرا عرض کنا انظرنا ہے آئینِ ذاتِ احد نامِ محمد ہے مزدرِ انوارِ سمد نامِ محمد اب یہ جو پختگی ہے شیر میں یہ کوئی ایک آت دن کی بات نہیں ہے یہ مطالعہ ہے مشاہدہ ہے مشق ہے اور پھر احساس کی شدت ہے جو ان کے شیروں میں آئی ہے روک یہ موجہِ عشق اب کوئی دم دیدہِ نم روک یہ موجہِ عشق اب کوئی دم دیدہِ نم پیش منظر ہے شہدین کا حرم دیدہِ نم یہ اس طرح کی شاہرین ان کی ہے اور یہ دارے ہیں پیشوائی کو چلی آتی ہے رحمت ان کی جب بھی جاتا ہے کوئی سوختہ جاؤں ان کے حضور تیرے ذاکر کو بھی بخشا ہے مقامِ عرفہ ایک تیرے ذکرِ متحر ہی کو رفعت نہیں دی آپ شمشیر ہیں اللہ کی شمشیروں میں کہ آپ نے نات میں مضموع یہ درخشاں باندھا قبل آپ قبل آپ کی بیست سے ظلمت کا یہ عالم تھا روتی تھی سہر تیرہ آپ آپ میں سر کھولے اب یہ سر کھولے کا دیکھئے آپ کہ ہماری روایت میں بھی ہے خدا سی بال کھولے سو رہی ہے یہ ہمارے ناصر کازمی کے شیر کا مصرہ ہے اور غالب نے کہا تھا کہ صبح آیا جانے بھی مشرق نظر ایک نگارِ آتشی روک سر کھلا اب یہ سر کھولے کا جو کی جو روایت ہیں ہماری زبان میں بھی آئی ہے اور آلہ درجہ کے اشار میں بھی آئی ہے یہاں بہت خوبصورتی سے ہمارے شاعر نے نظیم سیٹی نے اس کو استعمال کیا ہے کہ قبل آپ کی بیست سے ظلمت کا یہ عالم تھا روتی تھی سہر تیرہ آفاق میں سر کھولے اس کا جواب نہیں اس میں ایک مہاکاتی پہلو بھی ہے کہ آپ جو ہیں اس کو ویجولائز کر سکتے ہیں اس شیر کو سر کھولے آفاق میں سہر ظلمت رو رہی ہے جتنے بھی زمانے ہیں کن ہی سے سفر میں ہیں آپ آئے زمانوں نے اسباب سفر کھولے دیکھ یہ استنے توبہ ہے ستادہ باعدب ساتھ ہے حجرہ سلطان امم دیدہ نم اب یہ جو لوگ وہاں پر ریاض الجنہ میں جا چکے ہیں اور جنہیں یہ نصیب ہوا ہے دیکھنا تو وہاں اس توانہ توبہ بھی ہے اور اس کے حوالے سے یہ ایک بات بہت خوبصورت انداز سے کر رہے ہیں کہ دیکھ یہ اس توانے توبہ ہے ستادہ باعدب ساتھ ہے حجرہ سلطان امم دیدہ نم فلاح فوس کے حادی تیرے نقوش قدم سکون امم کا منزل نشان تیرا رستا ایک پہلو آ رہا ہے یہ مطلب بھی بہت خوبصورت ہے اور اظہار میں بھی ایک روانی ہے اللہ اللہ میرے شاہ کی رفتار لطیف اللہ اللہ میرے شاہ کی رفتار لطیف دم بخود دیکھا کہ یہ عرض و سما آج کی رات اب یہ میراج کی طرف بچھا رہا ہے اور کس قدر خوبصورتی سے کہنے کا منشہ یہ ہے کہ جب کوئی باقاعدہ سنجیدگی سے ناتی یا شاعری کی طرف مائل ہوتا ہے اور فن زبان عدب اور عداب کا خیال لگتا ہے تو ایسی ناتیں ہوتی ہیں اور یہ قابل مبارک بات ہیں کہ انہوں نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں خرشید رزوی صاحب نے اس کے اوپر سرور لکھا ہے اور ارشد محمود ناشاد صاحب نے بھی پروفیسر صاحب میں وہ بھی سبی رہنے معنی میں نے بھی لکھا ہے تینوں نے لکھا ہے خرشی صاحب فرماتے ہیں کہ ناتگوئی کی اساس جذبہ افرامہ اور پاس عدب پر ہے جنید نسیم سیٹی کے ہاں یہ اناصر حسنی اتضال کے ساتھ ملتے ہیں غیاب و حضور اور حجاب و ظہور سب ان کے ہاں چراغ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستنیر ہیں اور اسی نور کا تذکرہ ان کے لئے کشاد خاطر کا باعث ہے تاہم جذبے کے پہلو بہ پہلو عدب پاری کی حیثیت سے عقیدت نگاری کو عالی عدبی میار پر بھی فائز ہونا چاہیے جنید نسیم سیٹی اس اعتبار سے بھی پختہ بنیاد ہیں روایت سے پیوستگی اور دروبست ان کی بست متعلیہ اور پنی ریاضت کا غماز ہے ان کی ناتوں میں غزل کی سلاست اور خسیدے کا شکو یرجہ دکھائی دیتا ہے سنہ نجات کی پجرائی میرے لئے موجبے اعزاز ہے اب یہ یہ بڑی بات ہے خرشید رضی صاحب کا تنقیدی شعور اور تنقیدی حوالے سے خرشید رضی صاحب مانے وے اہل علم میں ہیں اور ان کی بات ایسی ہے کہ جس کے لئے کہا جا سکتا ہے جس سے کہا ہے مستند ہے میرا فرمایا ہوا تو وہ میر نے غالباً انہی کے لئے کہا تھا تو انہوں نے جو کچھ بھی فرمایا وہ بالکل مستند ہے اور نسیم جنید نسیم سیٹی کو اس کم عمری میں اتنی اہم پہ زیرائی ملی یہ ان کی خوشبختی بھی ہے اور یہ ان کے لئے ایک خوش آئین بات بھی ہے انشاءاللہ ابھی تو ان کا قدم پہلا ہے انشاءاللہ آگے آگے یہ اور ترقی کریں گے اور زیادہ بہتر انداز سے اور خوبصورتی سے نات نگاری کی طرف مائل ہوں گے اور ان سے نات نگاری کو ایک نئی جہت ملے گی انشاءاللہ آن باہی آہا آہ موسیقی